موسیقی اسلام علیکم خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخیوں سے موسیقی حکومت کی تائید سے مجلس کی دستبرداری کے بعد چیف منسٹر کی ریپورٹ کانگریس کی مرکزی قیادت کو روانہ کانگریس میں اندر اور باہر مخالفتوں کا بازار گرم وزیر اعلیٰ ہنکھ ہنک کر قدم اٹھانے پر مجبور مینجمنٹ کوٹے کے تحت داخلوں میں قواعد کی خلاف ورزی ٹوسک فوس ٹیم کی ریپورٹ کے بعد آٹھ کولیجس میں داخل منسوخ اور شہر بھر میں دیوالی کا جوش و خروش پرانے شہر میں کرفیو جیسی صورتحال کے بیچ دیوالی منائی جا رہی ہے اور اب خبروں کی تفصیل حکومت کی تائید سے مجلس کی دستبرداری کے فیصلے کے بعد اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعلیٰ کرنکو مارڈی نے کانگریس سے علا کمان کو ریپورٹ روانہ کر دی ہے پیر کی رات کابینی وزراء کے ساتھ ہوئے ہنگام اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے مجلس کے فیصلے کے پس منظر میں اپنے رفقہ کے ساتھ تبادل خیال کیا تھا اور اس مسئلے پر پارٹی علا کمان کو ریپورٹ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا منگل کی صبح نائب وزیر اعلیٰ دامو دراج نرسمہ نے وزیر اعلیٰ کرنکو مارڈی سے کیمپ آفیس پہنچ کر ملاقات کی پتا چلا ہے کہ دونوں قائدین نے مل کر علا کمان کو روانہ کی جانے والی ریپورٹ کو قطعیت دی ہے ریپورٹ میں کانگریس علا کمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جس مسئلے کو بنیاد بنا کر تائد واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے حکومت نے بھاگیا لکشمی مندر معاملے میں عدالت کے احکام کی پابندی کی ہے اس سے پہلے پیر کو ہوئے ازلاس میں بھی وزیر اعلیٰ کرنکو مارڈی نے اپنے کابینی رفقہ کو یہ بتایا تھا کہ عدالت کے احکام اور اے ایس آئی کی اجادت سے ہی کارروائی کی گئی ہے پیر کی رات ہوئے ازلاس میں بیشتر کابینی وزارہ نے مجلس کے ساتھ مذاکرات سے اتفاق کیا تھا اور اس سلسلے میں بعض سینئر وزارہ کو ذمہ داری دیے جانے کی اطلاع ملی ہے دوہزار چودہ کے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں نے مختلف منصوبے تیار کیے تھے لیکن مجلس کے اس اچانک فیصلے نے تمام جماعتوں کے منصوبوں پر پانی پھیر کرک دیا ہے فیصلے کے بعد کانگریس کے بعض قائدین یہ کہنے لگے تھے کہ ہم منلس کی قیادت سے بات چیت کر کے اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن صدر منلس کے جانب سے ریاست بھر کے دورے کرنے کے اعلان کے بعد فیصلے پر نظر سانی کے امکانات کم ہو گئے ہیں اس اہم سیاسی تبدیلی کو کانگریسی قائدین بھلے ہی پریشانی کی بات تظاہر نہ کرنے کی کوشش کریں لیکن بخلا ہٹ ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہی ہے بارہ نومبر کو صدر منلس بیریسٹر اسد الدین اویسی نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ ریاست میں کانگریس اور مرکز میں یو پی حکومت کی تائیس سے دستبرداری اختیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو دیوالی کے ایک روز قبل اس دھماکے نے ریاست سے لے کر دلی تک کے سیاسی حلقوں میں حلچل مچا دی بیریسٹر اویسی کے اس اعلان سے آنت ابردیش کی سیاست میں آچانک گرمی پیدا ہو گئی ہے اور بڑے پیمانے پر تبدیلیاں نظرانا شروع ہو گئی دو ہزار چودہ میں اختیار کے حصول کے قاب دیکھنے والی تلکودشم اور ویسار کانگریس پارٹیاں جہاں مجلس کے اس فیصلے سے کشیں وہیں زافرانی جماعت بی جے پی نے اس فیصلے کو سیاسی بلیک میل سے تعبیر کیا ہے لیکن کانگریس میں مخالف کیرن کمارڈی کرو اور وزیرالہ بننے کے قواب دیکھنے والے کانگریسی قائدین کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی ہے اور وہ گوشاں جو مجلس کے قلاف مہمے شب و روز وقت ضائع کرتا رہا انہیں بھی مزید اوخات گزاری کا موقع مل گیا ویسے تو مجلس کی حکمت سے تعیید کی دستبرداری سے فوراں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا لیکن دوہزار چودہ کے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں نے جو حکمت عملی کو تیع کیا تھا اس پر پوری طرح سے پانی پھر گیا ہے اس بات سے خطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آدھا پردیش میں کانگریس کو دوبارہ اختدار پر لانے میں مجلس کا ہی اہم رول رہا تھا دوہزار نو کے انتخابات میں جب مخالف حکمت رجحان اور مہا کتومی اتحاد کا کانگریس کو سامنا تھا اس وقت ویت سراش شیخ رڈی کے ساتھ صدر مجلس بیریسٹر اویسی تھے اور کانگریس نے مجلس کی تعیید سے نہ صرف اپنے اختدار کو ریاست میں بچائے رکھا بلکہ لوگ سبھا کی تین تیس نشستوں پر بھی کامیابی حاصل کی لیکن جیسا کہ خط صدر مجلس بیریسٹر اویسی نے کہا کہ ویت سار کے انتقال کے بعد کانگریس حکومت نے عقلیتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور ریاست کے کئی مقامات پر پیش آئے فرقہ وارنہ فسادات کے دوران حکومت مسلمانوں کی تباہی کا صرف نظارہ کرتی رہی اور فرقہ پرست تنظیموں کو اس سے اور بھی پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا کرنول، عدونی، سنگارڈی، سدھی پیٹ، مادنہ پیٹ اور پھر مسلم نوجوانوں پر حملوں کے ذمہ دار منصوبہ سازوں کے قلاب بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی دو ہزار چودہ کے انتقابات میں مجلس کس کے ساتھ ہوگی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا حکومت کی تائیس سے دستبرداری کے مجلس کے فیصلے سے سیاسی بہران تو نہیں بلکہ سیاسی حلچل ضرور پیدا ہو گئی ہے اب بڑی سیاسی جماعتیں بھی دو ہزار چودہ کے انتقابات کی حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں سیاسی مبسرین کا ماننا ہے کہ حکمران کانگریز جو پہلے ہی ویسار کانگریز پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پارٹی کے داخلی انتشار سے پریشان ہیں وہیں مجلس کے فیصلے سے وہ بھی کمہ میں چلے گئے ہیں پارٹی کے کچھ خائدین ہمت سے بات کرنے کی کوشش تو ضرور کر رہے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ بلکل بوکھلا گئے ہیں کانگریز یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ مسلمانوں کے اوٹوں کو حاصل کرنا ہے تو مجلس سے دوستی اس کے لیے بہت ضروری ہے ادھر صدر مجلس نے یہ کہا کہ وہ ریاست بھر کا دورہ کرتے ہوئے کانگریز حکومت کی پولیسیوں سے عوام کو واقف کروائیں گے تو کانگریز پارٹی کے ہوش اڑ گئے کیونکہ بیرسٹر اویسی کے دورے کے بعد مسلمانوں کے اوٹ حاصل کرنا کانگریز کے لیے ناممکن ہو جائے گا ادھر اہم اپوزیشن جماعت تلگو دشم کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے چندر بابو نائٹو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجلس سے دشمنی اختدار سے محرومی ہے کیونکہ انیس سو ننینو کے انتخابات کے بعد بی جی پی سے مفاہمت کا خمیازہ وہ دو ہزار چار کے انتخابات میں پھگت چکے ہیں اور آج تک انہیں اپنی اس غلطی کا بھی احساس ہے چندر بابو نائٹو نے آ رہا ہوں آپ کے لیے پدیاترہ نکالنے سے قبل مانارٹی ڈیکلریشن کے ذریعے مسلمانوں کو راغب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجلس کے اس فیصلے سے چندر بابو نائٹو کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے اور پھر بیرسٹر اویسی کے ریاست کے دورے کے بعد چندر بابو نائٹو کی مسلمانوں کے اوٹوں کے حصول کی رہی صحیح امیدیں بھی قتم ہو جائیں گی ادھر مجلس کے اس فیصلے سے تلنگانہ کے نام پر مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کا دعویٰ کرنے والی ٹی ایرس کی دھڑکنیں بھی ٹیس ہو گئی ہیں حالیہ چند عرصے سے جی سی اور بی جے پی کی قربت سے کیسی آر اور جی سی میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں مسئلہ تلنگانہ پر مجلس کے موقف کی ٹی ایرس نے کبھی بھی شدت سے مقالفت نہیں کی کیونکہ کیسی آر اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر مجلس کو اس مسئلے پر چھیڑا گیا تو وہ بھی تلنگانہ میں مسلمانوں کی تائیس سے محروم ہو سکتے ہیں اور ایک تجربہ کار سیاست نہ ہونے کی وجہ سے کسی آر ایسی غلطی کرنا نہیں چاہتے اب اگر ویسٹار کانگریس پارٹی کی بات کی جائے بظاہر تو مجلس کے اس ویسٹس سے خوش ضرور ہے لیکن اس پارٹی میں بھی یہ قوف وایا جاتا ہے کہ صدر مجلس کے ریاست بھر کے دورے کے اعلان سے اس پر کیا اثر پڑے گا وہیں بی جے پی جو صرف فرخہ وارنہ ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت میں اضافے کے ایجنڈے پر عمل کرتی آئی ہے اس کی بھی نیند حرام ہو گئی ہے اب تلنگانہ کے نام پر مسلم اوٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی کا یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا الغرض آنے والے دن ریاست کی سیاست میں زبردست تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو اب یہ خوف ہونے لگا ہے کہ مجلس دو ہزار چودہ کے انتقابات کے لیے کیا موقف اختیار کرے گی کیونکہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مجلس کے بغیر اختیار تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے پارٹی کے اندر اور باہر برتی ہوئی مخالفت سے وزیراعلا کرن کمارڈی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں دستیرے کے بعد نامزد اوہدوں پر تقررات کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ریاست بھر میں چار سو سے زائد مختلف نامزد اوہدوں پر تقررات کے مسئلے پر کیرن کمارڈی سوچ میں پڑ گئے ہیں پتا چلا ہے کہ نامزد اوہدوں پر تقررات کے لیے وزیراعلا نے محکم انٹیلیجنس کو کام پر لگا دیا ہے انٹیلیجنس کی ریپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی کیرن کمارڈی قطعی فیصلہ لیں گے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیراعلا پارٹی ذرائع سے زیادہ انٹیلیجنس ریپورٹ پر انحصار کی ہوئے ہیں عہدوں کے خواہشمند قائدین چیف منسٹر کے موقف سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں وائیس آر کانگریس پارٹی کی لیڈر وائیس شرمیلہ نے حکومت کی تائید سے دستبرداری کے مجلس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے زرے کرنور کے عدونی ٹاؤن میں اپنی پدیاترہ کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے شرمیلہ نے کہا کہ مجلس نے نا اہل حکومت کی تائید سے دستبرداری اختیار کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ اگر چندر باب و نیڈو مجلس کے فیصلے کے بعد حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا قدم ہوگا لیکن انہیں صدر تلگو دشم سے اچھا قدم اٹھانے کی امید نہیں ہے شرمیلہ نے کہا کہ چندر باب و نیڈو کو بیکار کی پدیاترہ چھوڑ کر تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کیونکہ یہ حکومت کو گرانے کا بہترین موقع ہے simpler huh جو چندر باب و نیڈو کا ارتکی باغ Aud COMEATA اعتماد کی منصوبہ بندی کرنی چاہی کے بعد етров�� devenu کو بندی چاہیے عشود ع vulnerability ع domest عمر عشت ой عمل عشر عdzie ع110 な ёр اندھو گانو YSR پاتٹی وارن ابھی نندشتوں دی یہ پیدا عویس واسم پیٹتے